پی ایم جی ایس وی بانہال سبجلہ بانی حال کے علاقہ منگیت میں آج جو لوگوں نے محکمہ پی ایم جی ایس وی اور پی ڈی ڈی کے خلاف ایک احتجاج درج کیا جس میں لوگوں نے شکایت کی کہ بانی حال منگیت رابطہ سڑک پچھلے دو مہنوں سے لگتار بند پڑی ہوئی ہے اور سڑک سے برف ہٹانے کا کام سستر افتاری کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج اسی چیز کو لے کر علاقہ منگیت میں لوگوں نے محکمہ کے خلاف ایک احتجاج بھی درج کیا وہی محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف بھی لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کہ بجلی کے ناکس نظام سے بجلی کے سارفینہ پوری طرح سے تنگ آ چکے ہیں وہی پی ایسی منگیت میں طبی عملے کی کمی کو لے کر لوگوں نے تشویر کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کہ منگیت جیسے دودھ دراز علاقے میں جو بنیادی سہلیات ہیں روڑ بجلی اور طبی سہلیات جیسی کمیاں پائی جاری ہیں جس سے لوگوں کو گھونہ گھونہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوارے سے لوگوں نے مزید کیا کچھ کہاں اور انتظامیت تک کیا کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ آپ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں آج ہمارا جو یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہے جو پروٹیسٹ ہم نے کیا ہے وہ پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ بانہل کے خلاف کیا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دو مہنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں جو بانی ہار ٹو منگت روڑ ہے وہ پوری طریقے سے بند ہے جس میں کی برف کی تائدہ بلکل ختم ہو چکی ہے منگت کے علاقے میں پورا برف ختم ہوا ہے لیکن کچھ ایریا ہے تین یا چار کلومیٹر ایریا جس میں برف زیادہ ہے اس میں بھی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا ایک مشین لاکے رکھی ہے انہوں نے بارہ بجے کام پہ آتی ہے اور چار بجے چھٹی کرتے ہیں اس لیے ہماری ایڈمیسٹریشن سے گزارش ہے ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے خاص کر ہماری ڈپٹی کمیشنر رامن سے گزارش ہے وسط الاسلام صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس روڑ کو جلدہ جلد بحال کیا جائے تاکہ جو لوگوں کو یہاں پہ مشکلات پیش آ رہی ہے وہ دور ہو سکے اس روڑ پہ پچھلے دو مہنوں سے ہم دکھا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ والے ہمیں کی کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو کام بالکل نہ کے برابر انہوں نے کیا ہے جبکہ اس میں ٹوٹل پینتیس یا چھتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے روڑ کا جس میں سے کم سے کم پندرہ کلومیٹر ایسے ہے جن میں کوئی براب نہیں ہوتی ہے باقی ستارہ اٹھارہ کلومیٹر ایسے ہے جن میں براب ہوتا ہے تو اگر دپارٹمنٹ دو مہنوں میں ناکام ہوتی ہے اٹھارہ کلومیٹر کو صاف کرنے میں تو یہ بلکل سرہ سر ظلم ہے یہاں کے عوام کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پی ایس سی منگت کا مسئلہ ہے جہاں تھے ہمارے ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں کچھ ملازمین کی لسٹ میرے پاس پڑی ہے جن میں سے ایک ہے سینیٹری انسپیکٹر سرجیت پال جس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا ایس ڈی ایچ اکڑھال سے پی ایس سی منگت کے لیے اٹھارہ بیس آٹھ دوہزار بائیس کو یعنی کہ بیس آگست کو ان کو یہاں پہ بیجا گیا تھا ایک دن بھی انہوں نے یہاں پہ ابھی تک ڈیوٹی نہیں دیا ایون کی انہوں نے جوائن تک منگت کے جو پی ایس سی ہے وہاں پہ ابھی تک جوائن بھی نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے شبیر احمد پالا ایم ایم پی ایس ڈبلیو جن کو ٹرانسفر کیا گیا تھا نوشیرہ سے پی ایس سی منگت کے لیے وہ بھی ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے انہوں نے یہاں پہ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے سی ایم او صاحب سے بی ایم او صاحب ہمارے نئے آئے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر ڈی سی صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے ہمارے یہ جو مسئلے ہے پی ایس سی منگت اور ہمارے جو چھوٹے موٹے سب سنٹرز ہیں یہاں پہ وہ ٹوٹلی بند ہے ان کو بھی کھولا جائے اور ان کے جو ملازمین ہیں پی ایس سی منگت کے جو پچھلے چھ یا سات مہنوں سے ایک دن بھی یہاں نہیں آئے ہے تو ان کو بھی یہاں جلد جلد بیجا جائے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں جو روڑ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے حیسلتی کے لیے لوگوں کے سحلیات کے لیے ہوتا ہے روڑ تو انشاءاللہ ہمارے بانہال منگیت بنا ہوا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ روڑ پر جو برف باری ہوئی ہے برف کی وجہ سے روڑ بلکل بند ہے تھکے دار صاحب جو جنہوں نے برف اٹھانے کے لیے ٹنڈر بڑا ہے وہ بلکل سستی سے کام کر رہا ہے کئی جگہ ایسے بھی ہیں جہاں پر بلکل برف موجود نہیں ہے روڑ کھالی ہے لیکن کئی جگہوں پر برف گرا ہوا ہے زیادہ تو مشین والا بلکل پوتا ہی کر رہا ہے وہ برف صحیح طریقے سے نہیں اٹھا رہا ہے روڑ کا فائدہ لوگوں کو یہی تھا کہ آنے جانے کے لیے آمد رفت کے لیے سہولیت ہوتی تھی تو روڑ جب بنا ہوا ہے لیکن لوگوں کو کوئی سہولیت نہیں مل رہی ہے میں ایڈمنسٹیشن سے یہی استعداد کرتا ہوں کہ برائی مہربانی کر کے مشین والوں کو جنہوں نے ٹنڈر بڑا ہے ان پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ لوگ روڑ کا صحیح استعمال کر سکے اور آنے جانے کے لیے ان کی سہولیت ہو سکتی ہے اور یہی میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں برائی مہربانی میں ڈی سی صاحب سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ روڑ میں برف اٹھانے والے ٹھیکے داروں پر تھوڑا دباؤ ڈالیں تاکہ وہ جلد از جلد روڑ کو کلیر کریں یہاں کے لوگوں کو مہومنگیت کے لوگوں کو خاص کر منگیت کڑجی کے لوگوں کو بانہال جانا بلکل مشکل ہو گیا ہے کہ بیماری کے وجہ سے یا اب سکول کھوڑ رہے ہیں ماسٹروں کو آنا جانا ہے بلکل مشکل ہو چکا ہے برائی مہربانی کر کے روڑ جلد از جلد قابل آمد رفت بنایا جائے وصل پی ڈی 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 ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے جناب ہم ڈی سی صاحب رحمت اور کیا کہتے ہیں ڈشٹک ایڈمیڈیشن سے گزارش کرتے ہیں پچھلے چھ ماہ سے ہم گاڑی محروم ہیں روڈ ہمارا کٹ ہو گیا ہے کہ بارہ باری کی وجہ سے یہ سراجی گلی میں تھوڑی سی برف ہے اور یہ ہمارے روڈ والے جنہوں نے جن تھے اکدر حضرات نے اس کا ٹینڈر برا ہے وہ یا تو بل نکالنے کیلئے مشین کو لاکر کھڑا کر دیتے پچھلے دو ڈائی ماہ سے جہاں پہ ہیں اور ہمیں ہماری ماہیں بیمار ہیں ہماری بزرگ ماہیں محلائے اور کسی کو ڈیلیوری ہے اور کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں یہ بزرگ بیمار ہیں اور جروری عجویات لانے کے لیے ہمیں بانی حال جانے کے لیے ہوتا ہے تو جو بانی حال سے مہم منگیت روڑ ہے یہ بند ہے پچھلے پچیس نومبر سے بند ہے اور کیا کہتے ہیں بجلی بھی گائب ہے پچھلے دو ڈائی تیر ماہ سے اور بلے آ جاتی ہے ہمیں دکان پر اس میں کوئی شک نہیں بلے لے کر چلے جاتے ہیں اور ہم ڈیشٹک ایڈمیٹیشن سے گزارش کرتے ہیں برائے میں حربانی ہاتھ جوڑ کر نہ ہماری کوئی سرپین سنتا ہے نہ ہمارا کوئی ذمہ دار سنتا ہے نہ یہاں کوئی ہے سیدھا سادھا عوام ہیں اور بزرگ لوگ ہیں ہمارے نوجوان مزدوری کرتے ہیں اور وہ بیچارے اپنے اپنے جگہوں پر کوئی ہریانہ میں کوئی راجستان میں ہیں ہاں اتنی ہم ضرور کہیں گے کہ یہاں چھ ماہ کے لیے ہمیں بجلی کٹ کی جائے اور چھ ماہ کے لیے ہمیں بجلی دی جائے اور یہ دیکھیں آپ یہاں کے سادھا عوام ہونکہ دیکھیں یہ لاچار دیکھیں اور اس کو آتی ہے چار سو ست پچھتہ روپے یعنی بہائی سو روپے بلاتی ہے ڈائی ماہ سے مچین وہاں بیٹھی ہے شام کو فوٹو اپلوڈ